اسلام علیکم فرنڈز میں آپ کو دوست در آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ایڈیٹس یوٹیوب چینل تو گئیس آج کی ویڈیو میں سموت بلر لینز ایفیکٹ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں جس کو لینئر سٹریکس بھی کہتے ہیں لیک ایفیکٹ بھی کہتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں دیکھا ہوگا آپ نے تو آپ نے کرنا کیا سیمپل الائیڈ اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے پلاس والی ایکن پہ کلک کرنا ہے کوئی بھی ریچو سیلیکٹ کر لینا ہے کریئیٹ اپ روجیکٹ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کوئی بھی آپ اپنی ویڈیو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کوئی بھی پیکچر بغیرہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے ویڈیو سیلیکٹ کیا ویڈیو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کے جو کلیپ ہیں ان کو میں یہاں سے کٹ کر لوں گا اس کو درمیان سے کٹ کر لوں گا ان سے سپلیٹ کر دیا تو آپ نے زیادہ تینشن بالکل نہیں لینی آپ نے سیمپل سب سے پہلی جو ہماری ویڈیو ہے اس کو آپ نے سیلیٹ کرنے کے بعد ایڈ ایفیکٹ پہ کلی کرنے نیچے ایڈ ایفیکٹ پہ کلی کرنے کے بعد یہاں سے ایک اور ایڈ ایفیکٹ پہ کلی کرنے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا بلر والے اوپشن پہ کلک کرنے آپ کو ایک افیکٹ ملے گا لینئر سٹریکس اس کو آپ نے اس طرح سے سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو سٹینڈر سیٹنگ پہ رکھ رہنا ہے سٹینڈر سیٹنگ پہ رکھنے کے بعد فرینڈز آپ نے کرنا ہے سیمپل میں اس کو تھوڑا ویڈیو کے سٹارٹ میں لیاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ایک اوپشن ملے گا یہ والا پلاس والا اوپشن ملے گا اس کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ ٹیپ کر دینا ہے ٹیپ کرنے کے بعد یہ جو سٹینڈ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو سیرو پوائنٹ ٹین رکھ لینا ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سیٹنگ سیرو پوائنٹ ٹین رکھنی ہے صحیح ہے تھوڑا اور آگیا ہے یہاں پہ انڈ پہ بلکل دوبارہ پلاس والا ایکن پہ کلک کرنا ہے اس کو ہم کی افیکٹ بھی کہتے ہیں کی آپ نے ایڈ کرنی ہے یہاں سے کی کو ایڈ کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے سیمپل کرنا ہے یہ جو سٹینڈ ہے اس کو یہاں پہ ٹین پہ رہنے دیں ٹین پہ رہنے کے بعد آپ نے کی کو اپتہ کیا کرنا ہے ایسے سیلیٹ کرنا ہے اور درمیان اینڈ میں کر دینا ہے اور اس کو بھی ایسے سیلیٹ کرنا ہے اور اس کو سٹارٹ میں کر دینا ہے اور یہاں سے دونوں کی کے درمیان بلکل یہاں پہ آپ نے دوبارہ اس کو پلاس والا ایکن کو کلک کرنا ہے کی فرم ایڈ کر لینا اور سی ٹرینٹس کو آپ نے زیرو کر لینا زیرو کرنے کے بعد ترینٹس آپ نے یہاں پہ آنا ہے پہلی اور سیکنڈ والی کی کے درمیان یہاں پہ آپ کو کرو کا اپشن ملے گا اس کے پر آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کرو کو یہاں پہ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو تری ڈوٹ ملیں گے تری ڈوٹ پہ کلک کرنے کوپی کرو کرنے کے بعد آپ نے اگین نیکسٹ کی اور لاسٹ والی کی کے درمیان میں آنا ہے سہی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے پیسٹ کرف کرنا ہے اور اس اوپشن پہ کلک کردی نا تو یہ اولٹ ہو جائے گا اس اوپشن پہ آپ جیسے کلک کریں گا تو یہ اولٹ ہو جائے گا یہ سموتلی بلر ٹرازیشن آئے گا اور اس کے بعد آپ نے نیچے اینگل پہ کلک کرنا ہے اینگل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کی سیٹنگ کو 45 پہ رکھ لینا ہے یہاں سے میں نے 45 پر رکھ لیا 45 پر رکھنے کے بعد آپ نے back آ جانے back آنے کے بعد دوبارہ اسی اپکٹ کو select کرنا ہے یہاں 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے یہ آپ کو 3 ڈوٹ میل رہے ہوں گے اس کے ورہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ copy effect کر لینا ہے copy effect کرنے کے بعد آپ نے یہاں نیچے 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے paste effect کر دینا ہے paste effect کرنے کے بعد یہ دوبارہ سے نیچے paste ہو جائے گا اور نیچے والے کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں اینگل پر کلک کرنا ہے اور اس مرتبہ آپ نے اینگل کو وان تھرٹی کے آس پاس رکھ لینا ہے تو میں نے وان فورٹی رکھ لیا وان فورٹی رکھنے کے بعد اور کسی اپشن کو بھی نہیں چھڑنا آپ نے سیمپل بیک آجانے بیک آنے کے بعد میں آپ کو ایفیکٹ دکھا دیتا ہوں تو کچھ اس طرح سے یہ ایفیکٹ ایڈ کر سکتا ہے اور اب آپ نے ان کو تمام جو کلپ آپ نے ایڈ کی ہیں ان میں ایڈ کرنا ہے تو آپ نے بلکل زیادہ تینشن لینی سب سے پہلی لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے جس پر آپ نے ایوالا ایفیکٹ اپلائی کیا اس کے بعد ایفیکٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے نیچے تھریڈوڑ کے اپشن پر کلک کرنا ہے کوپی ایفیکٹ کر لینا یہ دونوں ایفیکٹ کوپی ہو جائیں گے آپ نے بیک آنے بیک آنے کے بعد نیکسٹ ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے ایفیکٹ پر کلک کرنا ہے تھریڈوڑ پر کلک کرنا ہے پیسٹ ایفیکٹ کر دینے پیسٹ ایفیکٹ کرنے کے بعد بلکل سیم طریقے سے دوبارہ سے آپ نے نیکسٹ والی ویڈیو کو سیلیٹ کرنے ایفیکٹ پہ کلک کرنے پیسٹ ایفیکٹ کر دینے تو یہ جو ہمارا ایفیکٹ ہے وہ تو تینوں کلپس پہ لگ چکے تو میں آپ کو ابھی پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے فرنڈز اس کو کرنا کیا ایکسپورٹ کر لینا ایکسپورٹ کرنے کے لیے اوپر ایرو کے بٹن پہ کلک کرنے یا نیچے ایکسپورٹ کے اوپشن پہ کلک کر دینے تو یہ ایکسپورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور اب یہ ایکسپورٹ ہو جائے گی تو آپ کو میں پلے کر کے بھی دکھاتا ہوں اس طرح کی مسید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں